بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ ویدھ بیبا میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں سوجی کا مکھڑی حلوہ کچھ لوگ اسے مکھڑی کہتے ہیں کچھ مکھڑی کہتے ہیں اور یہ میری امی بہت مزے کا بناتی تھی ان کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ ویدھ بیبا کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں دا کہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں پھر پہلے میں آپ کو اس کی جو جو ہم اس میں چیزیں ڈالیں گے وہ پتا دیتیوں جی یہ جو سوڑی کا مکھڑی حلوہ بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا اس کو یہ میں نے دی تھی ایک کپ سوڑی ایک کپ سوڑی اس میں ساڑھے تین کپ میں نے دوڑ ڈال کے اس کو سوڑی کو بھگو کے رکھ دیا ہے ایک کپ سوڑی سارے تین کپ دودھ ایک کپ چینی جتنا کپ تھا سوڑی کا اتنی میں نے چینی لی ہے 3-4 کپ گھی یہ میں نے ایک کپ لیا اس میں سے میں ایک ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں میں یہ بادام پستے اور ناریر اس کو روز کروں گی اور وہ ہیں چاندی کے برد جس سے ہم بڑا مزے کا مکھڑی حلوہ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں حلوہ اور اس میں ڈال دوں گی میں تقریباً ایک ایک کھانے کا چمچ بہت رہے گا اس میں ہم ڈال دیں گے یہ بادام پستے کشمش میں نے دھو کے بھکو کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم گھی میں ہم ڈال دیں گے ری پھوٹس کو گھی میں پھوڑا سا بھون لے گے اس کو بھون لیں گے اور پھر خلوہ سٹارٹ کرتے ہیں گھی درکتیا میں جس میں ڈال دیں گے ہم یہ چینی اس کو تھوڑا سا ملٹ ہونے لیں گے اور تھوڑا براؤن ہو جائے گی تب تک ہم اس کو گھی میں فرائے کریں گے چینی کیرمیلائز ہو گئی اور تھوڑا سا بس اور اس کو کریں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ سوڑی آر بلکل کم پڑی ہے میں نے اور کیرمیل کلر آ گیا اس میں ڈال دیں گے ہم یہ سوڑی آہستہ آہستہ کر کے یہ بھی سیٹ ہو جائے گی میں آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھیں سارا یہ چینی جو کیرمیلائز ہو گئی تھی اس میں مکس ہو گئی اچھے سے اب اس کو ہم بھونتے جائیں گے اب میں نے چولا تھوڑا تیز کر دیا ہے ساکہ یہ اچھا سا بھون جائے یہ میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر میں بتانا بھول گی تھوڑا سا میں نے چٹکی فوڈ یلو فوڈ کلر ڈال ہے آپ کی مرضی آپ پنک بھی ڈال سکتے ہیں اگر پنک بنانا ہے تو آپ ریڈ فوڈ کلر ڈالیں تھوڑا سا اس میں لازوں ہی میں یہ تھوڑے سے بادام پیستے گانش کے لئے بچا کے ہلوہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں اور اس میں ہم اس کو کر دیں گے سر جی الحمدللہ یہ ہمارا سوجی کا مکھڑی حلوہ ریڈی امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک